آپ کی نئی نئی دوستی ہوتی ہے تو حالات اور ہوتے ہیں تو چھ مہینے کے بعد حالات اور چھ سال کے بعد اور ہوتے ہیں اور پھر جب وقت بیٹھ جائے تو پھر معاملات لیکن آپ کو استقامت دکھانی ہے ڈھٹنا ہے کھڑا ہونا مسائل کے سامنے رکنا ہے مسائل سے بھاگ جانا نظریں چرانا میرا گھر میں دل نہیں لگتا میں کہیں اور رہوں گا میں ملک میں نہیں رہوں گا میں ان رشتہ داروں کے بیچ وقت نہیں گزاروں گا یہ انداز ٹھیک نہیں اسلام نے گوشہ نشینی کو ناپسند کیوں کیا ہے رہبانیت کو ناپسند کیوں کیا ہے سارا کو چھوڑ چھاڑ کے حقوق چھوڑ کے تنہائی میں بیٹھنا رہبانیت کو کیوں ناپسند کیا ہے لوگوں کے بیچ رہو ان کی تکلیفوں پر صبر کرو ان کی طرف سے آنے والے دکھوں کو برداشت کرو اور میدان میں رہو اور ڈھٹنا سیکھو اور ان چیزوں کا خیال آپ دیکھیں نا قرآن مجید کا ایک مقام ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نا حضور کو گنجائش دے دی ہمیں اگر گنجائش مل جائے کرو چاہے نہ کرو تو فڑا فڑ لوگ گنجائش پر عمل نہیں کرتے بھئی نفل چاہے بیٹھ کے پڑھ لو چاہے بیٹھ کے پڑھنا تھا نا تو سارے بیٹھ کی پڑھتے ہیں اللہ ماشاءاللہ تھوڑوں کو چھوڑ کے مسواق نہ ملے تو چلو انگلی استعمال کر لو مسواق نہ ہو تو تو اب کیا ہوتا ہے زیادہ تر انگلی استعمال کر لیتے ہم گنجائش پر جلدی عمل کرتے ہیں لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اگر امت کے حق میں احکام لینے کی باری آتی تھی تو حضور السانی کو پسند کرتے تھے آپ کی توجہ ہے میری بات پر لیکن جو اپنا معاملہ تھا نا حضور کا اپنا اس میں جو استقامت کا حسن تھا وہ بڑا دیدنی ہے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو فرما دیا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاُنَ عَلَيْهِمْ أَعَنْزَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ میری طرح دیکھ رہے ہیں آپ فرمایا محبوب بے شک جن کی قسمت میں کفر ہے آپ انہیں ڈھرائیں یا نہ ڈھرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے ان پر برابر ہیں آپ انہیں ڈھرائیں چاہے ڈھرائیں چاہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنا کفر کیا ہے کہ اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اب آپ ڈھرائیں نہ ڈھرائیں سواؤنَ عَلَيْهِمْ ان پر برابر ہیں سیابا نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو پکے کافر ہیں نا جنہوں نے اپنے آنکھ میں مورے لگوا لی ہیں ابو جاہل ہے ابو لہب ہے آپ کو اجازت ہے ان کو ڈھرائیں چاہے تو حضور کیا کرنا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے پتا کیا فرمایا فرمایا مجھے میرے رب نے روکا نہیں اور کہا سواؤنَ عَلَيْهِمْ ان پر برابر ہے مجھے ڈھرانے کا عجر ملے گا لہذا میں انہیں ڈھراتا ہی رہوں گا حضور پیغامِ حق دیتے ہی رہے اپنی زندگی میں استقامت پیدا کریں مضبوط رہیں ہمارے بچے نوجوان ایک کام شروع کرتے ہیں چھ ماہ کے بعد دوسرا شروع کر لیتے ہیں پھر اگلے چھ ماہ کے بعد ان کا پروگرام کوئی اور بن جاتا ہے پھر دو سال گزرتے ہیں تو کہنے ہیں ان میں تھے کامی نہیں کرنا میں باہر جانا اگر بندہ استقامت سے کرے نہیں میرے اببا جی کہا کرتے تھے اور وٹا بھی کلے پیار ہوئے تو پارا ہو جانگا ہے شرط یہ ہے کہ کہیں ٹھہرے تو زہینہ اس کے ساتھ بھی مٹی آ کے تھوڑی تھوڑی لگ جاتی زندگی میں استقامت ایک سبب دوسری بات یہ استقامت کس کو نصیب ہوتی ہے جو بندہ بردبار ہو حلیم التبا ہو جلد بازی نہ ہو کوئی سکون ہو ہمارے ہاں لوگوں کو جلدی بڑی ہے بڑی جلدی ہے امیر ہونے کی بھی جلدی ہے بڑے ہونے کی بھی جلدی ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی چھ مینے نہیں ہوگئے نماز شروع کیے انہیں ولی بننے کی بڑی جلدی ہے وہ کہتے ہیں میں پورا سال ہو گیا پیر صاحب کے پاس ہاں ابھی تک کامل ولی کیوں نہیں بنا اوہ بھئی تو ٹھیر جا تھوڑی سی نہ طبیعت میں حلیمی ہو بردباری ہو مزاج میں ٹھیرا ہو